اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز پروگرام ٹاپ ٹرین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اسلام ویورز فن و ثقافت کسی بھی معاشرے کے مصبت پہلوں کو اجاگر کرتی ہے خواہ وہ آرٹ ورک ہو خواہ وہ فنیں مسیقی ہو فنیں خطاتی ہو اور دیگر جو آرٹ کے ریلیٹڈ ہمارے ورک ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آرٹ کے پیچھے کتنی محنت ایک فنکار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا آج اسی حوالے سے آج الہمرا آرٹ کانسل میں موجود ہیں جہاں ڈیزائنرز نے مختلف انداز میں جیولریز پینٹنگز دستکاری کے ذریعے اپنے فن کو شو کیا ہے تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم ایسے ٹائمز کے ویورز کے لیے ایک چٹ پٹا اور انٹریٹینمنٹ سے بڑا پروگرام آپ کی نظر کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں ایک خواتین دستکار موجود ہے جو دستکاری کر رہی ہیں جو مختلف قسم کے پورٹس بنا رہی ہیں ان سے باتشت کرتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہی ہیں اسلام علیکم اسلام آپ پہ کیا یہ دستکاری کر رہی ہیں کچھ بتائیں گی یہ کنجرام چھاباں ٹوکریان موڑے ٹرے ہیں گین ٹوکریان ایک گین ٹوکریان سوزی واستے ہیں گین موڑا ایک گیا بیٹھنے باستے ٹوکری سوزی رکھو فروٹ رکھو جڑی چیز رکھو یہ سوزی واستے ایکنجران جرین روٹیاں رکھنے باستے دے گلاس دے ہوتے ڈے لے جا کپ دے ہوتے ڈے دے یہ کب سے آپ کر رہی ہیں پیشا یہ جدودی پیدا ہوئی ہیں دا ساٹھ سال سے دے کوئی فیدہ بھی نہیں ہے گا بھائی سورس آف انکم کیا ہے یہ مستقبل میں فائدہ دیتی ہیں چیزیں فائدہ تو دیتی ہے قیمت نہیں لگ دی کوئی مول چیز لیندہ بھی نہیں ہے بس بنا آکے تے ٹائم پاسے گزارا کری جانے ہیں بس بھور کی پاکستان میں قدر ہے فن کی کوئی قدر نہیں ہے گی کی قدر ہے گی بھائی ہار چیز دی مہنگے ہی ہے گی تے ساڑی جڑی چیز بنی رہے ہوندھی کوئی قیمت نہیں ہے گی ہار چیز ایج رہے نا ساڑ دے تین ساو روپے کلو یہ ہے دو ساو روپے کلو یہ ہے تے کلو پیچھے چار جا پانچ بن لیا ہے تے ہوندہ ہی ساب لائل ہے کوئی فیدہ ہے گا یہ کیا ہے بھئی غریبی دا مسئلہ ہے گا کوئی نہ کوئی بنا رہا ہے کوئی نہ کوئی گزارا جہاں فنکار اپنی دستکاری کے ذریعے معاشرتی پہلوں کو جاگر کرتا ہے وہیں فنکار کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں یا تو فن کی قدر نہیں ہے یا فنکار کی قدر نہیں ہے یہ تو ہم فنکاروں سے ہی پوچھیں گے تو آئیے کسی اگلے سٹالز پر چلتے ہیں جہاں کسی فنکار نے اپنی تقلی کردہ نمائش دکھائیں گے آج کی جو یہ آرڈ کلیکشن اس میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بتائیے گا آج کی آرڈ کلیکشن کافی امیزنگ ہے اور اچھی چیز ہے پاکستان میں ایسے ہونا چاہیے کیونکہ ہماری کنٹری ہے وہ بہت ہی کہتے پیچھے جا رہی ہے پر یہ چیز ہونے چاہیے ہیں اور دیکھیں یہ ساری پینٹیز میں نے خود کلیکٹ کی ہیں آرٹس مجود ہیں ان سے بات چیز کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو تخلیق ہے وہ آرٹ میں کیا میسج کر رہی ہیں اور کیا بنا رہی ہیں اسلام علیکم آپ یہ بتا دیجئے گا جو آپ آرٹ کر رہی ہیں کیا ہے کچھ سوڑا بریف کریں بسیکلی یہ آرٹ ورک ہے آر ورک یہ آر اس میں یوز کی جاتی ہے اور یہ اڈے کا کام ہے اس میں موتی ہم نے یوز کی ہے اور ہم نے کورا استعمال اس میں کی ہے اور یہ بسیکلی ویڈنگ ویئر کے لیے یوز ہوتے ہیں کیول کے لیے بھی اور پارٹی ویئر کے لیے سپیشلی یہ جو ڈوڑٹیں بنتے ہیں اور یہ ڈوڑٹیں برائیڈلز کے لیے یوز کیا جاتے ہیں اور یہ ٹوٹلی جو ورک ہے یہ سارا ہینڈ میڈ ہے یہ سارا کام بلکل سوئی سے اور یہ سارا ورک سے کب سے آپ کا یہ جو آپ کو پتہ چلا ہے ایک فن ہے کب سے یہ آپ کر رہی ہیں اور اس کا آپ کو بینفیٹ ہو رہا ہے جی بلکل بینفیٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک سال ہو گیا تب سے یہ کام کر رہے ہیں اس سٹوڈنٹ ابھی یہ ورک کو چل رہا ہے آپ نے اس ٹیپٹا کے پلیٹ فارم سے ٹیپٹا کے پلیٹ فارم سے اور وہیں سے کر رہی ہیں کام میں سے چکھیں آپ کو میسیج کنوے کرنا چاہیں گے اپنی آرڈ کے تھوڑ میں تمام لڑکیوں کو جو لڑکیاں اپنے گھر میں ہوتی ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتی وہ آئیں ٹیپٹا میں آئیں جو کورسیز کو کریں سیکھیں اور گھر میں بہت کے وہ بہت سارے کام کر سکتی ہیں وہ بہت زیادہ خود سیلف کے لیے اپنی سیلف کے لیے وہ کافی کچھ کر سکتی ہیں تاکہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہ پیش آسکے وہ گھر میں بیٹھ کے جو عورتیں وہ خواتین جو گھر سے باہر نکلیں جن کو اجازت ہی نہیں ہے وہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو اپنے جنس کے ساتھ مل فی میل مل کے اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں اس کام کے ذریعے اور یہ لڑکیوں کو ضرور یہ کام سیکھنا چاہیے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا حد ضرور ہوتا ہے اور ایسے میں ایک جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے لازمی بات ہے اس کے پیچھے تو ایک کامیاب ٹیچر کا حد ضرور ہوتا ہے آج ہم اس جو نمائش میں جو ٹیپٹا میں زیرے تلہیم وہاں پڑھا رہی ہیں میڈم سائیما وہ ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں سلام علیکم اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک عام سٹوڈنٹ کو آپ ٹرینڈ کرنے میں کتنا وقت درکار ہے ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو بلکل روہینڈ ہوتے ہیں تو تقریباً چھ ماہ میں تین ماہ میں اور ایک سال کے ہمارے پاس کورسیز ہیں جس میں ہم ان کو اتنا ٹرینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اپنا کام کر کے اپنا اچھا روزی کما لیتے ہیں تو دوریشن کے آج کے دور میں جو پاورٹی بڑھ چکی ہے کار ہو چکے ہیں بعض کے پاس فن ہے بعض کہہ رہے ہیں فن ہے قدر نہیں ہے تو ان تمام معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تھانکس ٹو ٹیپٹا کہ یہ ایک تو ان کو بچوں کو سکل پروائٹ کر رہے ہیں دوسرا یہ ان کی جابز بھی پروائٹ کر رہے ہیں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ٹیپٹا کہ یہ ہونٹ دینے کے ساتھ ان کو جابز پروائٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یعنی ان کی پلیسیبیلیٹی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ان کو پلیس کیا جا سکتا ہے اور یہ اچھا خاصا ماشاءاللہ اپنے گھروں میں رن کر رہے ہیں کچھ بچیاں ایسی ہیں جو اکیلی کمانے والی ہیں اور وہ ٹیکٹا سے سیکھ کے اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جگوں پہ ہم ان کو جاپز کروا رہے ہیں اور وہ اپنا گھر بڑے اچھے طریقے سے رن کر رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گی وہ خواتین وہ لڑکی وہ سٹوڈنٹس جو فیڈ اپ ہو کے مواشرے سے گھر بیٹھ چکے ہیں جی میرے پاس بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو بہت ڈیسارٹ تھیں جن کا کوئی وسیلہ نہیں تھا کہ جی ہم گھر کو کیسے چلائیں اور الحمدللہ وہ چالیس سے پچاس ہزار تک وہ جو پرمنت اپنے گھر میں دے رہی ہیں رسک ان کا آرہ ہے بچوں کو تعلیم دلوارہی ہیں کچھ ایسی بچیاں ہیں ایک بچی ہے جن کا ہزبنڈ کا علاج تھا وہ اپنے ہزبنڈ کا علاج بھی کروارہی ہے اور بہت خوش ہے کہ ہمارے گھر کر جن سے روزی روٹی ٹیپٹا کی وجہ سے جن سے آرہی ہے تو یہ کب سے آپ بائی پروفیشن کر رہے ہیں یا آپ کو شوک ہے شوک ہے کان سے سیکھا یہ آرڈ ورڈ ملتان سے ملتان سے یہ جو آپ نے جو یہ بنائے ہوئے ہیں گلدان وغیرہ یہ آپ ایک دن میں کتنے تیار کر لیتے ہیں ایک دن میں ہوتے ہیں چالیس پچاس کتنی مینے درکار ہے کون سے کلر ساپ کو ریکوائیڈ ضرورت ہوتی ہے یہ وارڈ اکسائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہم سیکھ رہے ہیں ابھی یہ سانچے ہوتے ہیں اس میں پھر وہ لیکوڈ مٹی ہوتی ہے وہ ڈال کے پھر بناتے ہیں کتنے دنوں میں یہ آپ جو کہتے ہیں پرفیکٹ چیز ہو جاتی ہے گلدان جو کمپلیٹ سولد تھوس ہو جاتا ہے نہ ٹوٹنے کا نہ کوئی کلر کا جو میلٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ پڑا ہوا ہے تو یہ کتنے دن میں آپ جو مارکٹ میں دے سکتے ہیں کہ یہ جو پرفیکٹ وہ تو بیک ہوتا ہے بعد میں کلر فیلنگ کرنے کے بعد اس پر گلیز چڑھے گا لیکوڈ پھر بیک ہوگا بٹھی میں پھر کچھی ہے کتنے کلر استعمال کیے گئے ہیں اس میں چار سے پانچ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کا جو فن ہوتا ہے ان کی مصبت پھیلوں کو جاگر کرتا ہے اس میں انہوں نے جو ملٹیپل کلرس کو یوز کر کے ایک گلدان جو وہ اتیار کی ہیں اور یہ آرٹ ورک کمپلیٹلی ان کے جو فن کی اہمیت کو جاگر کر رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اس کا اندازہ آج کی ٹیپٹا کے زیرے تمام اس تخلیقی آرٹ ورک سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سٹوڈنٹس نے مختلف رنگوں میں پروے ہوئے اپنی اپنی آرٹ کی تخلیق کی جس میں حادثے بنے ہوئی دستکاری ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایمبروجری ڈیزائننگ ہے گلدان سازی ہے اور مختلف قسم کی جو آرٹ ہیں جو آج انہوں نے اپنی تخلیق ادھا پیچ کی کیمرمنٹ شانواز کے ساتھ عمران اسلام ایسے ٹائمز لاہور موسیقی